جیسا کہ ہم جو ہے اس سے پہلے دیکھ چکے کہ اقوام متحدہ کے چھے شعبے ہیں جن میں سے پہلا ہے اجلا سیام آئیے اجلا سیام کی معلومات حاصل کرتے ہیں اجلا سیام اقوام متحدہ کا وہ شعبہ ہے جس میں جو ہے تمام ممالک جو ہے اس کے ارکان ہوتے ہیں امیلی غریبی اور جگرافیس سرحد کی جو ہے بینا پر یہاں پر کسی کسی کی کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے ہر ایک رکن کو جو ہے ایک اوٹ دینے کا حاصل ہوتا ہے اور ستمبر سے لے کر دسمبر تک جو ہے اجلا سیام کا اجلا سیام منقض کیا جاتا ہے جس میں جو ہے ماہول ماہوڑیا ترکیسلا اور گلوبر وارمنگ وغیرہ پر جو ہے بحث کی جاتی ہے اجلا سیام اقوام متحدہ کا وہ شعبہ ہے جس میں جو ہے اکثریت کی بینا پر فیصلے لیے جاتے ہیں اور یہ جو فیصلے ہیں وہ قرارداد کی شکل میں جو ہے لکھے جاتے ہیں یعنی اجلا سیام میں قانون نہیں بنائے جاتے ہیں اجلا سیام کے کچھ ذمہ داریاں ہیں جیسا کہ سلامتی کونسل کے جو غیر مستقل ارکان ہیں ان کا انتخاب کرنا سلامتی کونسل کے جو ہے سیکریٹری اور بین الاقوام جج کا انتخاب کرنا اور اجلا سیام کا کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سالانہ بجٹ کو منظوری دینا فیلحال میں جو ہے اجلا سیام کا جو ہیڈ آفیس جو ہے وہ نیوارک سٹی جو ہے یو ایس اے میں واقع ہے جس کے صدر جو ہے وہ عبداللہ شاہد ہے اس کے بعد جو ہے اقوام متحدہ کا شعبہ ہے وہ ہے سلامتی کونسل سلامتی کونسل میں پیارے بچو کل پندرہ ارکین ہوتے ہیں جس میں سے پانچ ارکین جو ہے انہیں مستقل ارکین کہتے ہیں جو کبھی نہیں بدلتے ہمیشہ کے لئے یقصہ رہتے ہیں اور دس جو ارکین ہیں وہ غیر مستقل ارکین جو دس غیر مستقل ارکین ہیں ان کا انتخاب اجلاس عام میں جو ہے ہر دو سال کے بعد کیا جاتا ہے اور جو پانچ مستقل ارکین ہیں ان میں سے جو ہے یہ پانچ ممالک ہیں جس میں سے پہلے نمبر پہ آتا ہے امریکہ اس کے بعد ہے دو نمبر پہ روس اس کے بعد فرانس چین اور برطانیہ یہ پانچ ممالک جو ہیں اقوام متحدہ کے اور سلامتی کونسل کے جو ہے مستقل ارکان ہیں ظاہر سی بات ہے سلامتی کونسل کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جس میں سب سے بڑی ذمہ داری تو ہے سلامتی کونسل کی یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر امن و سلامتی کی حفاظت کرنا اور ممالک میں ہونے والے تنازعات کو پر امن طریقے سے حل کرنا ایک اور ذمہ داری ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے اصلاح پر قابو پانے کے لئے منصوبہ بندی کرنا اور جو ہے اصلاح سے عام کے ساتھ سیکریٹری اور بین الاقوامی جج کا انتخاب کرنا سلامتی کونسل کا صدر دفتر جو ہے وہ بھی نیوارک سٹی یو ایسے میں واقع ہے اور جو ہے فی الحال میں جو ہے سلامتی کونسل کی صدر ہے دیو میترائی منیل منیل سکای موسیقی 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 موسیقی